اسلام علیکم میری پیاری سی آڈینس میری پیاری سی ویورز دلکی خیرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے سنگے ماں کی سٹوری ناظرین دن بہت دن بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوتی جا رہی ہے آج ہی ویڈے میں آپ کو ڈراما سے سنگے ماں کی نیکس ٹانویل اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فل ریویو دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو ڈراما سے سنگے ماں کی سٹوری ناظرین بہت زیادہ ڈیپ لی ہوتی جا رہی ہے اس سٹوری میں بلکل پتہ نہیں چل پا رہا کہ اصل مجرم کون ہے اصل قتل کس نے کی ہے قاتل کون ہے بچارہ ہلمن بہت زیادہ پریشان ہو گیا ہے نیسٹ اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ ہلمن کا دادا یعنی نصر اللہ کے باپ کے اب انٹری ہو گئی ہے اس ڈرامے میں ان کا کردار بھی بہت اچھا لگ رہا ہے جبکہ ہلمن بہت زیادہ پریشان ہے کہ اصل مجرم کون ہے میری ماں ہے یا حاجی مرجان ہے اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ نصر اللہ کا باپ حاجی مرجان کی گھر پہ آ جائے گا یعنی کساس مانگے گا حاجی مرجان تو پہلے ہی واقف ہے اس کی باتوں سے اس کی اچھالوں سے جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ حاجی مرجان اپنی پگڑی اپنے بیٹے کے سر پہ پہنا دے گا یعنی ساری ذمہ داری اس کو سوپ دے گا جبکہ دوسری طرف ہلمن کی ماں بہت زیادہ پریشان ہے یعنی نہ اس کے بال بچے ہیں اور نہ ہی اب بال بچے ہیں وہ اتنی پریشان ہو جاتی ہے جبکہ گلمینہ تو حکمت سے محبت کرتی ہے اور حکمت سے شادی کر کے ہی رہے گی دوسری طرف ہلمن بہت زیادہ پریشان ہے اور پتہ نہیں اس پریشانی میں اس کو کچھ ہو نہ جائے اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اپنے باپ کا بدلہ اب کس سے لے یعنی اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اپنے باپ کا بدلہ اب کس سے لے یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد ہلمن ایک بہت بڑی کشمکش میں پھنس کیا ہے نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹسٹنگ ہونے والی ہے نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین بہت زیادہ ٹویسٹ ہے ڈراما سے سنگے ماں کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین آپ کو کیسے لگ رہی ہے آپ نے اپنی قیمت رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پریز لائک کریں اگر آپ نے ہے میرے چینل پر تو آپ میں چینل کو لازمیں سبسکرائب کرنا ہے بیل ایکنگ پریس کرنا تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کو نوٹفیرین سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ تک کے لئے اللہ حافظ